اہم خبر کراچی سٹیٹ بینک نے شرح سوت میں تین فیصد اضافہ کر دیا ہے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سٹیٹ بینک نے شرح سوت میں تین فیصد اضافہ کر دیا ہے کاشف حسین ہمارے ساتھ پہنچ ہوتے ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں کاشف بتائے گا تین فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے آجی بلکل یہ اضافہ کیا گیا ہے مارکٹ کے جو توقعات تھیں جو تذجہکار اور مارکٹ توقع کر رہے تھی وہ دو سو بیسس پوائنٹ کا تھا لیکن سٹیٹ بینک آف پاکستان نے تین فیصد یعنی تین سو بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا ہے جس کے بعد بنیادی شرح سوت پر پہنچ گئی ہے ملکی تاریخ میں شرح سوت کی بلند ترین سطح ہے اس سے پہلے بھی یہ اس سطح پر شرح سوت رہ چکی ہے اور دوبارہ ہم ایک دفعہ پھر انیس سو چھانوے اور انیس سو ستانوے کے دور میں آگئے ہیں جہاں پر پولیسی ریڈ اتنا ہی اسی سطح پر رہا تھا اور اس وقت بھی یہی سورتحالتی پاکستان کے جو معیشت تھی وہ اس کے اشاریے بہتر نہیں تھے اور خاص طور پر جو افرات زر کا دباؤ تھا بڑھتا جا رہا تھا اس وقت بھی یہی سورتحال ہے جو فروری کے نمبر آئے ہیں شرح سورت کے ساتھ جو افرات زر مہنگائی 31.5% تک پہنچ چکی ہے اسٹیٹ بینک کے ادناس سے زیادہ تیزی سے مہنگائی بڑھتی چلی جاری ہے جس کو کابو میں رکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی موریٹی پولیسی کمیٹی نے شرح سورت بڑھانے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے یہ چیبے گوئی ہیں اور باتیں قیاس رائیوں کی جاتی رہی تھیں کہ آئی ایم ایپ کا ایک دباؤ اور شرح یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو پاکستان شہر سورت میں پوری طور پر تین سو سے چار سو بیشس پوائنٹ کا اضافہ کریں اور یہ مطالبہ ہمیں پورا ہوتا آج نظر آیا ہے خاص بات یہ بھی ہے کہ دو ہفتے قبل غیر معمولی اجلاس بلائے گیا ہے مونٹری پولیسی کمیٹی کا یہ اجلاس معمول کے مطابق سولہ مارچ کو ہونا تھا لیکن دو مارچ کو یہ اجلاس بلائے گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سٹاف لیویل ایگریمنٹ کے تمام شرائط اور ذوابت پورے کرنے کے لیے وہ تمام شرائط آئی ایم ایف کی پوری جل سے جل کرنا چاہتے ہیں ساکتہ وزیر خزانہ نے بھی کچھ دیر پہلے یہ خوشکوری سنانے کی کوئش کی ہے کہ آئندہ ہفتے تک آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیویل ایگریمنٹ ہو جائے گا دوسرے جانکہ جو ڈالر کے قدر کے اندر تیری سے گراوٹ آئی ہے آج اٹھارہ سے انیس روپے کی مزید کمی دیکھی گئی ہے روپے کی قدر میں یہ بھی اشارہ کرتی ہے کہ سٹیٹ بینک نے ایک دفعہ پھر وزیارت خزانہ سٹیٹ بینک اور اکام نے روپے کی قدر کو بالکل مارکٹ کے رحم و کرم پر شوڑ دیا اور یہ بھی انڈیکیشن اس بات کی ہے کہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے ایک دباؤ یہ ہے کہ روپے کی قدر کو اس سطح پر لائے جائے جس کی طلب اخوانستان کی مارکٹ میں دیکھی جاری ہے یعنی پاکستانی روپیا یا ڈالر کی جو ایکسچینج اخوانی کرنسی کے مطابق ہو رہی ہے جو ریال کم میں جس کی کہا جاتا ہے کہ قیمت وہ ہے جو کہ اخوانستان میں اس وقت روپے کیوں پاکستانی روپے کو دیکھا جارہا ہے تو اس لحاظ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو روپیا ہے وہ بھی تاریخی جو ایک کمزور ترین صدرہ پر موجود ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی مولیٹری پالیسی میں تشویشناک بات ہمیں جو واضح طور پر دکھائی دی رہی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان عوام کو قوم کو یہ تسلی دینے میں بلکل ناکام رہا ہے کہ مہنگائی کسی حد تک کم ہوگی بلکہ اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ مہنگائی کا جو توقعات نہیں وہ بڑھ رہی ہیں آنے والے وقت پر بھی مہنگائی بہت زیادہ بڑھے گی معاشی استحقام کی طرف سٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ جو کفائیس چاری کی پالیسی ہو رہی ہے پیٹولیوم پرائیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے سبسٹی کم کی گئی ہے یہ ناکوزیر ہے معاشی استحقام کے لیے تو دونوں جو نشاندری مولیٹری پالیسی کے میریٹی میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ عوام کے لیے اچھی بلکل بھی نہیں ہے عوام کو آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت جو شرعہ سبید میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی براہرہ سے عوام پر مرتب ہوں گے جب نیجی شعبہ کرزہ لے گا خاص طور پر برامدی شعبہ منفیکچنگ شعبہ یا ہماری سنتیں جو ملکی ضرورت کا مال بناتی ہیں ان کو جب کرزے مہنگے ملیں گے تو یقیناً اس کی قیمت جو ہے وہ سارفین سے وصول کی جائے گی حالی میں منی بجٹ کے ذریعے سترہ پرسنٹ سے سیل ٹیکس بڑھا کے اٹھارہ فیصد کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی اضافی ٹیکسیز لگایا گیا تو مجموعی طور پر عوام کے لیے یہ مانیٹری پالیسی کے اقدامات کسی طور پر بھی بنان بخش نہیں کرا دیا جا سکتے معاشی اشاری اگرچہ جو معاشی ماہرین نے ان کا کہنا ہے کہ بدرستور اس وقت سنگین ہیں اور مانیٹری پالیسی کے اندر جو اقدام اٹھایا گیا ہے شہرہ سبید میں یکدم تین سو بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے اس کے اثرات یہ دو دن سے سٹاک مارکٹ پر بھی دیکھے جا رہے تھے اس کے علاوہ ہمارا جو انڈسٹری ہے ایکسپورٹر ہیں مینیفیکٹرنگ سیکٹر ہے یہ بھی اس پہ خدشات کے اظہار کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر سنتی سرگرمیاں مکمل طور پر رک چکی ہیں سنتی انٹس بند ہو رہے ہیں خاص طور پر ملٹی نیشنل کمپنیاں جن کو اپنا سرمایہ پاکستان سے بہت بھیجنے میں مشکلات کا سامنا ہے ایک کے بعد ایک اپنے آپریشن بند کر رہی ہیں یہ تمام صورتحال ایک بڑے معاشی بگاڑ کی نشان دہی کر رہا اور یقین مانٹری پولیسی کی میں تین سو بیسس پوائنٹ کے یکتم اضافے نے اس صورتحال کو اور مزید زیادہ کھمبیر کر دیا ہے سرمایہ کی فرامی اگرچہ مشکل ہوگی لیکن اس سرمایہ کی فرامی کے مشکل کے جانے سے معاشی سرگرمیوں میں مزید کمی واقع ہوگی جتنا نیجی شعبے کو سرمایہ سستہ ملے گا وہ معاشی سرگرمیوں میں انویش کرے گا جس سے عوام کو روزگار ملے گا لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مانٹری پولیسی کمیٹی نے عوام کی اس بنیادی ضرورت کو اپنے فیصلے میں نظرانداز کیا گیا ہے واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو مطالبہ تسلیم کیا گیا ہے تین سو پیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا ہے بیس فرصت پر شرح سود آ چکی ہے جو پاکستان میں انیس سو چھانوے ستانوے کی سطح پر شرح سود تھی یہ وہی صورتحال ہے جب پاکستان ایک سنگین صورتحال سے گزر رہا تھا اور دنیا اس بات کی منتظر تھی کہ پاکستان پھر ڈیفولٹ کی طرف جائے گا اس وقت جو معاشی تجیہ کار اس کے علاوہ جو پولیسی میکرز ہیں حکومت کی جو اقتصادی ٹیم ہے وہ حکومت عوام کو یقین دلانے میں ناکام ہے مکمل طور پر کہ حالات بگڑنے سے رکیں گے اور پاکستان بیتری کی طرف جائے گا مونٹر پولیسی میں تین سو بیسیس پوائنٹ کا یکتم اضافہ اس عوام کی جو تشریح ہے جو عدم اتمنان ہے اس کو مزید بڑھائے گا اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں شدید مہنگائی کی طفان کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے جی بالکل ایسا ہی ہے کاشف مہنگائی تو مزید بڑھتی جا رہی ہے گردشی کرزے جو کتنبہ دن بڑھتے جا رہے ہیں کیا شرح سود پہ اضافے سے کچھ ان پر بھی حسرات پڑیں گے شرح سود کا جو بنیادی تعلق ہے وہ ہمارے مقامی کرزوں سے جو کہ ہم روپے کی شکل میں لیتے ہیں اس وقت حکومت کے لیے اپنے بجٹ اخراجات پورے کرنا مشکل ہو چکا ہے حکومت کے جو ریوینیو ہیں بجٹ خسارہ وہ زیادہ ہے اخراجات زیادہ ہیں ہمیں ٹیکسز ہم کم وصول کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کیلئے یہ حکومت نے مین سپلیمنٹی مینی بجٹ کے ذریعہ عوام پر مزید ٹیکسزوں کا بوجھ لگایا ہے یہ حکومت کے لیے سرمایہ کے حصول کا ایک بڑا اور اہم ذریعہ وہ بینکس اور مالیاتی دارے ہیں جو حکومت کی جو ٹریجری بیلز ہیں تمسکات ہیں سیکیورٹیز ہیں ان میں انویس کرتے ہیں اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑی جو لائف لائن جو ریسورس ہیں وہ یہی بینک اور مالیاتی دارے ہیں جو حکومت کے ٹریجری بیلز میں انویسمنٹ کرتے ہیں اور وہ انویسمنٹ جب تک ان بینکوں اور مالیاتی داروں کے لیے پرکشش نہیں ہوگی وہ حکومت کو سرمایہ فرام نہیں کریں گے گزشتہ جو ٹریجری بیلز کا آکشن ہوا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ شرح سول کٹ آف ویلڈ کے اندر تقیباً اتنا ہی دو سو بیسس پوائنٹ تک کا اضافہ دیکھا گیا یعنی کہ بینک اور مالیاتی دارے حکومت کو جو کرزہ دے رہے ہیں اور ٹیکیورٹیز کی خریداری کے شکل میں اس کے پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ انفلیشن کے مقابلے میں ان کو زیادہ مارجن ملے اور یقیناً اسٹیٹ بینک آف پاکستان انہوں نے ایک تیر سے دو نہیں تین شکار کیے ہیں اپنے تین ایدا فاصل کیے ہیں ایک جانب ہمیں لگ رہا ہے کہ آئیم ایف کے دباؤ پر جو تین سو بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے آئیم ایف کی ایک بڑی شرط مان لی گئی ساتھی حکومت نے اپنے لیے بھی سرمایہ کے حصول کا راستہ آسان کر لیا ہے بینک اور مالیاتی ادارے جو اس وقت حکومت کے اگلے ٹیجری آکشن کے اندر حصہ لیں گے ان کے لیے کشن بڑھ گیا ہے ان کا انفلیشن کو اگر مانس کے جائے اکترس ایشاریہ پانچ ویسد کو بیس ویسد سے جو ان کو شرح منافع مل رہا ہے تب بھی اس وقت گیارہ پرسنٹ ساڑھے گیارہ پرسنٹ کا فرق ہے اور تمام مالیاتی ادارے وہ چاہتے ہیں کہ اچھا منافع رسک فری منافع ان کو حکومت کو سرمایہ فرام کر کے ملے تو یقیناً جو آپ کا سوال ہے کہ کیا شرح بڑھنے سے حکومت کے جو فرینسنگ اس پر اثر پڑے گا حکومت کے لیے یقیناً آسان ہو گیا ہے کہ وہ بینکوں کو اور زیادہ پرکشش ریٹ آف ریٹن کٹ آف ویلڈ دے کے زیادہ سے زیادہ اپنے جو بجھٹ اہداف ہے ان کو پورا کرسے کہ جو سرمایہ کا حصول مقامی سطح پر سٹیٹ بینک آف پاکستان ٹریجری بلز کی نیلامی کے ذریعے کرتا ہے جس میں مالیاتی اداروں کی دلچسپی کم ہونے کا خدشہ تھا اب وہ اگلا آکشن بھی کامیاب ہوگا اور حکومت مقامی ذرائع سے بھی اپنا بجھٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے خاطرخواہ سرمایہ حاصل کرسے کیلئے گی دوبارہ یہی بات ہے کہ حکومت کی یہ پریکٹس جبکہ بینک اور مالیاتی ادارے ان کو اس کڑے نازوک حالت کے دوران نیجی شعبے کو سنتوں کو ایس ای میز کو چھوٹے تاجروں کو اور عوام کو کسانوں کو اور طالب الوہوں کو کرزہ دینا چاہیے تاکہ معاشی سرگرمیوں کا پہیا تیز ہو اس وقت اگر ان کے لیے بہت اٹریکٹیف ریٹ اف ریٹن کے اپن حکومت ہمارے ساتھی دے گئے اقتصادی تجیہکار ہمارے ساتھ شہباز رانہ صاحب موجود ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا شہباز صاحب آپ کے کہیں گے پہلے ہی انفلیشن جو ہے وہ روش پر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سٹیٹ بینک کی جانب سے تین فیصد مسید اضافہ کر دیا گیا شرح سوت میں تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس اضافے کو دیکھیں یہ پاکستان کی چوائس نہیں تھی اس کو مجبور کیا گیا آئی ایم ایف کی طرف سے کہ آپ نے شرح سوت میں اضافہ کرنا ہے اور ڈیمانڈ ابھی تو انہوں نے تین فیصد کی ہے آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ تھی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو ایک انہوں نے پریس سٹیٹمنٹ جاری کی ہے سٹیٹمنٹ آف پاکستان نے آفر در میٹنگ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگلی جو مانیٹری پولیسی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی وہ چار اپریل دو ہزار تیس کو ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود تین فیصد انکریز کے مزید کچھ اضافہ شرح سوت میں کیا جائے گا اس کی بڑی ایک لانگ ٹیم کونسیکونسز ہیں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو شرح سوت میں اضافہ کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ مہنگائی پہ کابو پایا جا سکے لیکن یہاں پہ صورتحال ذرا تھوڑی سی مختلف ہے جو کل مہنگائی کی ریٹ آیا ہے 31.5 فیصد اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے اس مہنگائی کی وہ دو تین فیکٹرز ہیں تو جو روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو امپورٹڈ گوڈز ہیں ہر طرح کی ان کی قیمتوں میں اضافہ اور پھر حکومت خود پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے اس کے ساتھ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے تو یہ تو حکومت کے اپنے فیصلے ہیں تو شرح سود آپ 20 فیصد کی بجائے آپ 25 فیصد پر بھی لے جائیے اس سے آپ کی مہنگائی پر کابو نہیں پایا جا سکے گا یہ پاکستان کے پاس آپشن نہیں تھی آئی ایم ایف نے پاکستان کے گلے کی اوپر ایک انہوں نے انگوٹھا رکھا ہوا تھا اور انہوں نے اپنی آج بات منوالی ہے اسے دو تین باتیں اور بھی ثابت ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جو آئی ایم ایف کا ایک پریڈیشنل موقف راہ ہے کہ جو مونٹری پالیسی کمیٹی ہے یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ ہر لحاظ سے خودمختار اور آزاد ان کو ہونا چاہیے تو کیا یہ جو خودمختاری ہے یہ حکومت پاکستان سے ہی ان کو خودمختاری چاہیے جو کی سٹیٹ بینک آف پاکستان میں 95 پرسن کی یا 96 پرسن کی شیئر ہولڈر ہے یا جو یہ خودمختاری پھر آئی ایم ایف سے بھی چاہیے مونٹری پالیسی کمیٹی کا جو باقاعدہ اجلاس ہونا تھا وہ تو 16 مارچ کو ہونا تھا تو آئی ایم ایف نے تو 16 مارچ کا بھی انتظار نہیں کیا اور پاکستان کو مجبور کیا ہے کہ وہ پہلے فوری میٹنگ کال کرے دو ہفتہ پہلے اور پھر یہ تین فیصد انکریز کرے تو اس کے بعد مزید بھی ان کی دیمانٹ انکریز کی جو کیپرل کی جو میٹنگ ہوگی اس میں پوسیبلی ہوگا تو آج کچھ سوالیا نشانات کھڑے ہو گئے ہیں جو سب سے بڑا جو اس کی اوپر ایک سوال ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کس کیلئے کام کرتا ہے حکومت پاکستان کیلئے عوام کیلئے یا پھر آئی ایم ایف کیلئے اگر آپ کو اٹانومی چاہیے انڈیپنڈنس چاہیے تو کیا پھر وہ آپ کو آئی ایم ایف کے انفرنس سے نہیں جائیے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بدہ پیسیج آف ٹائم اس کے آنسرز ملیں گے لیکن اس وقت پاکستان جن حالات سے دو چار ہے اس وقت حکومت پاکستان کے پاس سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی آج ہی ڈار صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو امید ہے کہ اب اگلے ہفتے اس کا جو سٹاف لیول اگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ہو جائے گا لیکن ابھی کہانی مکمل نہیں ہوئی ابھی ایک دو کچھ اور بھی اگدامات کرنے والے رہتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے اس کے بعد یہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہوگا شہباسب جیسے کہ بھی آپ نے خود ہی کہا کہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی اور جو حالات ہیں اس وقت ہمارے معاشی طور پر ملکے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کہ شہرہ سوت میں مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے جی بالکل شہرہ سوت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جو اتھ کی پریس ٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی اس کی آپ آخری لائن پڑھ لیجئے اور اس میں یہ چیز واضح آپ کو ایک انڈیکیشن ملتی ہے وہ لائن میں ناظرین کے لیے بھی پڑھ دیتا ہوں کہ دکمیٹی آلسو ڈیسائیڈے ٹو ہول اس نیکس میٹنگ آن اپریل فورت ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری تو یہ تو پہلے ان کا جو شیڈول تھا اسے برعکس ہے تو ایک اور اگر ایمیجنسی میٹنگ نیکس منت انہوں نے کال کر لی ہے تو یہ اسی لیے کی گئی ہے کہ آپ کی جو شرح سود ہے اس میں اضافہ کرنا ہے اس لیے تو کال نہیں کی گئی ہوگی کہ آج تین فیصد اضافہ کر لیا ہے اور اگلے مہنے اس میں ایک یا دو فیصد کمی کرنی ہے کیونکہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ اب مسلسل بڑھنی ہے اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مہنگائی پہ تو قابو نہیں پائے جا سکے گا جو بجڑ کا خسارہ ہے وہ بے تہاشا بڑھ جائے گا اس کی وجہ ہے کہ جو حکومت کرزیں لیتی ہے اور اس سال کا کرزوں کا تخمینہ صرف بجڑ خسارے کا جو روائز تخمینہ ہے وہ کوئی چھ ہزار دو سو عرب روپے کا تخمینہ ہے بجڑ خسارہ کرنے کا ان کے بجڑ خسارے کا تو وہ پیسہ بھی تو بینکوں سے اور غیر ان کی اداروں سے ہم نے لینا ہے تو جو بینک سے لیں گے جو فلوٹنگ ریٹ کی اوپر جو کرزہ ہوتا ہے مطلب جو بھی شرح سود ہو تو اس کے مطابق آپ اس کی انٹرس پییمنٹ کرتے ہیں بجا ایک ہوتا ہے فکس ریٹ کی اوپر تو زیارت ہمارا ایک اچھا خاصا جو کرزہ ہے وہ فلوٹنگ ریٹ کی اوپر ہے تو جب یہ پہلے جو سترہ فیصد ریٹ تھا آج بیس فیصد ہے تو اس سے آپ کے اوپر کرزوں کی اوپر صرف سود کی ادائیگی میں جو بجٹ کا تخمینہ تھا وہ تین ہزار